بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیو بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے ہار نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں آج کی ہماری ریسپی ہے چکن کا سالن اور یہ بلکل بیسک ریسپی ہے اس کے بنانے کے لیے میں تقریباً لیا ہے پان سو گرام چکن اس کو میں نے چیز طرح سے دھو لیا ہے اور ساتھ میں چاہیے ہوگا دو درمینی سائز کی پیازیں ایک ٹوماتر لیا میں نے دو انچ لسن کا ٹکرہ اس کو میں نے کدوکش کر لیا اور ایک گڑی جو میں نے گئی ہے لیسن کی اس کو میں نے پیل آف کر لیا ہے سپائسیں میں Heroes چاہیے ہوں گا 1Tب سپون علیہ لارمیج جو سوپلے 1Tب سپون 500g impedem що ہمیں ہریمچے چاہیے ہمیں کڑائی لوں گی اور اس میں سائس جو ہے نیسل پیار بھیجا تماتے ڈال دوں گی ساتھ ہی میں اس میں پانی اٹ کر دوں گی ہم اس میں چکن اٹ کر دوں گی اس میں پانی اٹ کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی ہم اس میں 1 ٹی بل سپون جو میں نے آپ کو لارم شبت آئیے وہ ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی اس کو مکس کر کے دم پر رکھ دیں گے 5 منٹ ہوگی 3 ڈالیں گے جو گوشت کے ساتھ میں چیتنا سے اندر تک مرج ہو جائیں اس کا ٹیسٹ کیا کمال کا تک ہے اب ہم اس کو مکس کر کے اور پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے پھر ہم اس کے مسائلے کو گرینڈ کر لیں گے اور اس کو بعد بھونیں گے اور ہماری چکن کی جو ریسپی اور ریڈی ہو جائے گی دیکھیں پانچ منٹ ہوگی جو مسائلے ہیں وہ اچھی طرح سے چکن کو لگ گئے ہمیں فلیم آف کر دوں گی اور اس میں چکن کو احوالا کر دوں گی اور باقی جو مسائلہ ہے ہم اس کو بلند کر دوں گے دیکھیں اپس بلند کر لوں گے اور ہمیں بلند کر دیں گے اور چکن کو اچھی ملند کر دیں گے اور اس میں اس کو بلند کر لوں گے اور چکن میں نے ایک بلن میں لگ سے نکال کر رکھ لیے ہمیں چکن ایڈ کر دوں گی میں نے بسکنس کی نکال رہا تھا ہمیں چکن ایڈ کر دوں گی ہمیں ایڈا لوں گی یہ تقریباً ہاف کپ ہے چھوٹا والا ہمیں اس میں وانٹیک بسکن گرم سالا ڈالوں گی سوریز میں زیرہ ہے کالی مرچ کے تین چار دانے ایک لونک ہے اور ایک دارچین کا چھوٹا سا پیس ہے اور ہمیں اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے سلو فلیم پر رکھ دوں گی تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ بہر آجے اور اچھی طرح سے بھون جائے یہ ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اوثینٹک چکن کی ریسپی ہے یہ میری کرینڈ ما کی ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں اس کو ادم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر پانچ منٹ ہو گیا ہے اب دیکھ لیتے اس کو ماشاءاللہ سے گھی بائر آگیا ہے وہ بہت سامارا چی طرح سے بھولی بھی گیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑی تیز کر دوں گی اور میں جو سیکرٹ ہے وہ بتانے لگے اس میں ہم تقریباً 1 ٹی سپونڈ آلیں گے چائنی سالٹ آپ اس میں چکن پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس سے اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے کہ بس آپ پوچھتے رہ جنگے کیا آپ نے بنایا کیسے ہے اب اس کو تیز آنچ پہ 1 ملک لی بھولیں گے اور اس میں بھی پانی ایڈ کروں گی جتنا بھی شوربہ چاہیے ہوگا آپ اپنے ٹیسٹ کے اور ریکوئرمنٹ کے حساب سے اس کا شوربہ بنا سکتے ہیں ہمیں اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈھاو جائیں گے مجھے اس کا زیادہ شوربہ نہیں چاہیے اس لئے میں نے اتنا پانی اٹھ کیا اور اس کو تقریباً دو بوائل ان تک یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا پھر میں اس کو ڈشورٹ کریں گے دو ستی منٹ ہو گئے یہ دیکھیں میں نے اس کو کھولیا تھا اب میں اس میں تقریباً تین ہری مرچے ڈالوں گی اب میں اس میں ون ٹیبا سپون کسوری میتھی ڈالوں گی گرم سالہ پیسا ہوا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب میں اس کو چمک ساڑا مکس کرنا آپ نے دیکھیں اوائل جائے وہ سپرٹ ہو گیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو کھانا ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اب میں اس کو اسے مرچے رکھوں گے اس کے لئے تاکہ دو میٹھ کے لئے اس کا بھی فلیور اس میں آجے تو ہمارا شوربے والا چکن زبندس قسم کا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا دھنیا بھی ڈالوں گی اس کو لا ایک سیکنڈ کی فلیم تیز کروں گی اور پھر میں اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کو دیکھوں گی میں نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پلیس کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ